مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کی یہاں پر موجود بھی آپ لوگوں کی اوالحانہ محبت اور یہ جذبے کا رہا آج میں دیکھ رہا ہوں یقینا ہمارے حوصلے سے بلند ہوتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انساء اللہ تعالی جرگان کے سرزمین پر ایک نیا انقلاب یہاں پر برپا ہونے جا رہا ہے اور یقین ہم برسوں سے یہاں پر جو ایک آپ کو ایک طرف تھی کہ یہاں پر ہماری ایک آواز ہو یہاں پر ہماری ایک پہچان ہو یہاں پر ہماری ایک سیاسی کافت ہو الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی محلت آج رنگ لا رہی ہے میری آپ سے گزاری سے میری عزیز دوستوں اور مزردوں میری عزدہ اور باور بہنوں کہ آج مہراش رہو یا ہمارا بطن عزیز اندستان ہو یہ بہت ضروری ہے میری عزیز دوستوں اور مزردوں کہ آج جن حالات سے آپ اور ہم گزر رہے اس تمام حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں اور آپ بھی واقف ہیں مگر اس حالات میں ہم کو ہمارے حوثوں کو بلند رکھنا پڑے گا ہم کو ہمارے اتحاد کو مضبوط کرنا پڑے گا ہم کو ہماری سفوں میں اگر کوئی آپ سے اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کرنا پڑے گا اگر رنجیشے ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا مصلح کے اختلافات اپنی جگہ پر ضرور ہیں مگر وہ ہم کو کمزور نہ کر دیں کیونکہ ہمارے سامنے دشمن ہیں وہ بڑا خوی ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جائے میرے بھائیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراسترہ میں مناتھا سماج اپنے اتحاد اور طاقت کے بلگوتے پر حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ ان کو آرکس اور ریزرویشن ملے میں اس کے ہرگز صلاف نہیں ہوں کہ مناتھاؤں کو ریزرویشن ملے مگر میں بی جے پی اور تمام نام نہاد سے گلر پاکیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں چاہے کانگلیس اور ان سی پی ہو مسلمانوں کو ریزرویشن سے کیوں محلوم کرنا چاہتے ہیں آپ مسلمانوں کو کیوں نہیں ریزرویشن دینا چاہتے ہیں یقیناً دیجئے مناتھاؤں کو ریزرویشن دیجئے مگر مسلمانوں کو آپ محلوم نہیں کر سکتے میرے بھائی آج آداد و شمار آپ کے سامنے کہ مہارا اشکرہ میں سب سے کم ہر ایڈیوکیشن میں اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے کیا اس بنیاد پر ہم کو ریزرویشن نہیں مل سکتا آپ دیکھ لیجئے کہ مہارا اشکرہ میں مسلمان اگر کوئی گورنمنٹ کی ملازمتوں ہیں وہ چار فیصد سے کم ہے اگر پولیس آئی پی ایس آفیسر دیکھ رہے تو دو یا تین آپ کو نظر آئیں گے سب سے زیادہ اگر بی بی پی ایل کوئی فیملیز ہیں دلیتوں کو ٹرائبل کرنے کے بعد تو مسلمان ہیں یہ تمام کے تمام آداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مہارا اشکرہ میں ریزرویشن ملنا چاہیے میں چالیز کر رہا ہوں اندوستان کے وزیر آزم اور اندر بھوڑی کو اور مہارا اشکرہ کے دیو اندر فرطاویش کو کہ اگر وہ مراتھاؤں کو دینا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو کیوں محروم کرنا چاہیں گے آپ آپ کا وعدہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس کے نام پر اگر کسی کو تکلیم دی جا رہی ہے کسی کو لاوارز بنا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے تو مسلمان ہیں آج اندوستان میں بی جے پی کی جب سے حکومت مانی جب سے ہم یہ دیکھ رہے کہ گائے کے نام پر صرف مسلمان اور دلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج سے چند دن پہلے رادستان میں رکبر خان کو مار مار کر اس کی جان لے گئی صرف اس الزام پر کہ رکبر خان گائے کا استعمال کر رہے تھے یا اس کو کٹنے والے تھے آپ بتائیے میرے بھائی ہمارے ملک میں سب کی جان کی خیمت ہے اگر کسی کے جان کی خیمت نہیں ہے تو مسلمان اور دلیت ہوتی ہے میرے عزیز دوستو اگر آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے حنصلوں کو بلد رکھئے درنے اور کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بی جے پی آئی ہے انشاءاللہ تعالی یہ پانی کا برمڑا ہے کر ختم بھی ہو جائے گی آج ان کے پاس ہے انشاءاللہ تعالی کل اقتدار میں ہی رہنے والا ہے مگر میرے بھائی اگر ہم صرف ان کو ہٹانے کی بات کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے کو مضبوط بھی کرو کانگرے سر راشتہ وادی نے کیا کیا منلس جہاں کہیں بھی جا کر الیکشن لڑتی ہے تو انظام ہم پر لگایا جاتا ہے کہ ہم اوٹ کاٹنے کے لیے آئے نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں ہمیشہ کہا آپ کے درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اوٹ کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں دلوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں میں دلوں کو جھوننے کے لیے آیا ہوں میں نوجہ والوں کے دلوں میں جو چھپے ہیں ان کے جذبی اور خواب ہے اس کو پورا کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستائن کی پارلیمنٹ لوگ سما میں کانگریس کے صدر جا کر نرنزر موڈی سے ان کو لپیٹ لیتی ہے ہم سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے یہ تو کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے ان کے صدر خود نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نفرت کا خاتمہ ہو ہمارے کانگریسیوں کو کہنا چاہوں گا کہ گنے لپٹنے سے نفرت کا خاتمہ نہیں ہوتا انصاف کرنے سے نفرت کا خاتمہ ہوگا ہندوستائن کے سمجھان میں جو مسلمانوں کو حقوق دیئے گئے ان حقوق کو دیتی آپ کہ ستر سال سے مسلمان کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کی خجامت نہیں کیا ان کی چمچاگری نہیں کیا بتاؤ پھر ان کو کھا ملا میرے عزیز دوستو اور ازرگو آج مجھ پر الزام لگانے والے میری جماعت منل ستحاد مسلمین پر الزام لگانے والے مجھے بتاؤ کہ نریندر موڈی سے گلے ملنے سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا کہ نریندر موڈی سے گلے ملنے سے مسلمانوں کو انصاف کلے گا کہ نریندر موڈی کے گلے ملنے سے کہ گائے کے نام پر معصوم لوگوں کا خطیام بند ہو جائے گا کہ گلے ملنے سے کہ رام مارا شرور اندرستان میں مسلمانوں کو آر ایکشن ریزرویشن ملے گا نہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی حرکت ہے ان تمام دماتوں کی کہ ہم کو دھوکہ دینے کی سازش کرتے ہیں مگر میں آپ شرص کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کو ان تمام چیزوں کو غور کر کے ایک متبادل آپ کے سامنے ملس اتحاد المسلمین ہے اس متبادل کو آپ اپنائیے اور یہ جو راہول گانی اور نریندر موڈی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ست سامب یہ تو بتائیے کہ یہ کیوں گلے ملے تو میں نے کہا ایسا ہوتا ہے بھائی کہ جب گھر میں کوئی لپٹنے والے نہیں رہتے تو دوسرے کوئی لپٹنے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے دونا بچائے اکیلے ہیں اور ہمارے وزیراعظم تو بیرونی دور فارن ٹور کو جاتے ہیں چار سال میں ماشاءاللہ ہمینستان کے وزیراعظم کے فارن ٹور میں چودہ سو کور روپیہ خرچ ہوئے چودہ سو کور روپیہ خرچ ہوئے میرے بھائی جہاں گئیں وزیراعظم امریکہ گئے ٹرمکو مل لیے گلے لپٹ لیے گاہی میں بائٹ لے لپٹ لیے ترکی کے شہر اور دگان سے ملے اسکول پٹ لیے وہاں کہاں گئے تو اب یہ بہت دن سے یہ بھی نہیں گئتے فارن ٹور پر تو دونوں موصوب گھر میں کوئی ہائی نہیں لپٹ لے گو اگر آپ اندازہ لگائیے کہ تھوڑی جیر کے لیے تصور کی دنیا میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسی نریندر موڈی کے گلے لپٹتا تو پورا باجہ بجاتے ساری دنیا میں بولتے دیکھو ملیے 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 اے میرے بھائی میں زندہ جب تک رہوں گا آپ کے جیسے گلے ملے والا نہیں ہوں مجھے جانا چاہیے نریندر موڈی کے گلے ملے کی میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے سمیدان کے مطابق ہندوستان کی آئین کے مطابق ہم کو عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملے ہندوستان کے سمیدان ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تمہاری زندگی گائے سے بھر کر رہے تمہاری زندگی گائے سے کم کر رہی ہے تم کو گائے کے نام پر تم کو مارا اور پیٹا نہیں جا سکتا یہ ہندوستان کے سمیدان ہم سے کہتا ہے ہندوستان کا سمیدار ہم سے کہتا ہے کہ دفعہ پندرہ کہتا ہے مسلمانوں کا ریکشن مل سکتا ہے اس لئے کہ سمادھی اور تعلیمی قوڑ پرم پیچے ہندوستان کا سمیدار ہم سے کہتا ہے کہ دفعہ تیس کے کہتا ہے ہم کو اپنے مذہب اور اپنے تعلیمی گارے کھولنے کی جازت ہے یہ منجد سے قیاد المسلمین کے رائے ہیں مگر میرے بھائی آج آپ دیکھیں کہ صرف ہم کو درانے کے لیے ہم کو پریشان کرنے کے یرکتیں کی جا رہی ہیں اب تو ایک بی جے پی کا ایک بہت با ایم پی کل بیان دے دیا آپ ان کا دیکھئے ان کا علم دیکھئے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمائیون جب مر رہا تھا تو بابر کو بلایا ہمائیون جب مر رہے تھے نریندر موڈی آپ نے کیسے کیسے انیمول رتنوں کو پیدا کر کے رکھا یعنی ہمائیون مر رہا تھا تو بابر کو بلایا آپ نریندر موڈی یہ بتاؤ کہ ہمائیون کس کا بیٹا ہے آپ کا ایم پی سینئر ایم پی بولتا ہے کہ ہمائیون جب مر رہا تھا بابر کو بلایا دوسرا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اس لئے ہندوستان میں ریپ اور اور یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم آپ یہ تو بتائیے کہ دو سال میں ایک لاکھ ہندوستان کے محلاؤں کی عزت لوٹی گئی بتائیے پھر اس میں کس نے لوٹی ہندوستان کے وزیراعظم یہ تو بتاؤ کہ جمعوں میں آج سالہ بچی سے جس نے جس کا مو کالا کیا کس نے کیا تھا اس بچی کو کٹناپ کس نے کیا اس بچی کو انجیکشن کس نے کیا اور ایک مذہبی مقام کی تقدس کو پامال کیا اور پھر اس آج سالہ بچی کو لگا کر اس کے سر کو پتر پر مار کا فتم کرنے والے کون سے بتاؤ ہم کو شکر مسلمانوں کو پتنام کرنا میرے بھائی ڈرنے اور گبرانی کی ضرورت دیں گے میں جلگاؤں کی فبارک سرزمین سے آپ سے کہنے کو آیا ہوں کہ منرس کے اپنے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے بی جے پی آر ایس ایس کانگریرس ان سی پی ان سے درنے کی ارگز ضرورت دیں گے یہ ہم کو نہیں درا سکتے بندرستان کا سمیدان ہمارے لیے برابر ہے بندرستان کے سمیدان میں کوئی کسی کو نہیں درا سکتا اگر کوئی مجھے درا رہا ہے تو خدا کی قسم ہم ستر سال تم سے دردر کا زندگی گزارے آج کا نا جوان یہ مسلم نا جوان تم سے درنے کو تیار رہی ہے وہ اپنے ہفتہ مطاربہ کرے گا وہ اپنے آپ کو منع کر رہے گا اب ہم اسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر آسوں نہیں بہائیں گے بلکہ ہم متعید ہو کر اپنی جماعت کے پرچندلیں جمع ہو کر اپنے نمائندوں کو جمہوری انداز میں کامیاب کریں گے میں آپ کا زکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا خیم کی وقت نکال کر یہاں پر آئے مجھے تکلیق بھی ہے کہ میں تفصیلی طور سے آپ سے بات نہیں کر سکا مگر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ نتیجہ آنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ مجدہ گاؤں کو آئے گا اور بندلہ بھی اس پھرے پھر نہیں بلکہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ دو ڈھنٹے کی تقریب کرنا آنگا یہاں پر میرے بھائی کہ آپ پہلی تاریخ کو مندلس کو اٹھیں گے پتن کے مشان پر بٹن دبائیں گے بی جے تیت شف سینہ کو ہرائیں گے یا میرے سن سی پی کو بھگائیں گے موسیقی